اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سجد فرکانک جانی اور گلانی اکیلی میں آپ کو خوش حملی کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم سکیر روٹ کے بارے میں پڑھیں گے آج تک جو آپ نے پڑھا ہوگا سکیر روٹ کو ہم پرائم فیکٹرائیشن سے یا ڈوین میتھڈ سے ہم سنکلیفائی کرتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ایک شارٹ ٹرک کے ذریعے سے یا ایک آسان میتھڈ کے ذریعے سے صرف تین سے پانچ سیکنڈ کے اندر ہی آپ کسی نمبر کا سکیر روٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اگر بیل کی بٹن کو کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور اس کے بارے میں آپ جان سکیں تو اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک میں جانے سے پہلے فرنجز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے کسی نمبر کا سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جو یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں کم از کم اس چیز کا آپ کو پتہ ہو اب دیکھیں فرنجز یہاں پر میں نے کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں جو کہ یہ سکیرز ہیں دوسرے نمبر کے آپ کو کم از کم ان نمبر کا پتہ ہوگا کہ ون کا سکیر ون کے اقل ہوتا ہے ٹو کا سکیر اگر ہم لیں تو فور کے اقل ہوتا ہے یہ ہم نے اس طرف نائن ٹین تک ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے سکیرز کس چیز کے اقل ہوتے ہیں اب اگر یہ ہمیں پتہ ہیں تو ہم کسی بھی نمبر کا آگیا آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں اب جیسے کہ یہاں پر میں ایک نمبر لکھتا ہوں ہم نے اس کا سکیر روٹ معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے فرنجز آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کا سب سے پہلا ڈیجٹ ہے یہ پہلا ڈیجٹ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ اس کا پہلا ڈیجٹ کہاں پہ آ رہا ہے ان نمبرز میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا پہلا ڈیجٹ جو آ رہا ہے وہ ایک یہ آ رہا ہے فورٹی نائن اس کا ہم نے فرسٹ ڈیجٹ دیکھتے ہیں اور ایک یہاں پر بھی ہے نائن تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن دو ڈیجٹ پہ یہ نائن آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کا پہلا ڈیجٹ ہے یہاں پہ میں ڈرو کر دیتا ہوں کہ یا تو یہ تین کے اوپر آ رہا ہے یا پھر یہ سات کے اوپر آ رہا ہے ہم نے پہلے ڈیجٹ کے لیے دیکھ لیا جب ہم نے پہلے ڈیجٹ کے لیے یہ چیز کر لیا کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ نائن کن دو جگہ پہ آ رہا ہے تو ہم نے وہ چیز کیے فرسٹ ٹو ڈیجٹ کو آپ نے اب اگنور کر دینا ہے ان کو نگلٹ کر دینا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ڈیجٹ ہے یہ والا ڈیجٹ اب اس کو کنسیڈر کریں اب دیکھیں ہم نے کوئی ایسا ڈیجٹ تلاش کرنا ہے جس کا ہم پروڈیکٹ لیں تو وہ اس کے قریب آئے یا پورا یہ آئے یا اس سے کم آئے اب دیکھیں ان میں سے کون سا ایسا ڈیجٹ ہے جس کا اگر ہم سکیر لیتے ہیں تو فائیو آتا ہے یا فائیو سے گریٹر نہیں ہونا چاہیے فائیو سے لیس ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں ٹو ایسا ہے جس کا اگر ہم سکیر لیں تو ہمارے پاس فور آ رہا ہے جو کہ تھری اگر لیں اس کس کے تو ہمارے پاس نائن آ جاتا ہے جو کہ اس سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو ہم نے یہاں پر ٹو چوز کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہاں پر ٹو آئے گا اب ایک یہاں پر اس ٹیپ آپ نے اور لینا ہوتا ہے کہ ٹو سے آگے جو کنزیکٹیو نمبر ہوتا ہے اس کا مطلب ٹو سے آگے کیا ہے ٹھری ہے تو ہم یہ کرتے ہیں ٹو کے ساتھ ٹھری کو ملٹیپلائے کر کے چیک کرتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا آ رہا ہے ٹو تھری آ سکس اب ہم نے یہاں پر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو نمبر ہے وہ اگر اس نمبر سے چھوٹا ہے تو ہم نے سمالر ڈیجٹ جہاں سے چوز کرنا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ دو ڈیجٹ آ رہے ہیں اگر یہاں پر جو ڈیجٹ ہے یہ اگر اس نمبر سے گریٹر ہے تو ہم نے یہاں سے گریٹر نمبر چوز کرنا ہے اور یہ گریٹر اس کے ساتھ ساتھ ایکول کے لیے بھی یہ ہے اگر یہاں ایکول ہو یہ نمبر اس نمبر کی ایکول ہو یا یہ نمبر اس نمبر سے گریٹر ہو تو ہم نے گریٹر نمبر کو چوز کرنا ہوگا اور اگر یہ نمبر اس سے سمالر ہے تو ہم اس میں سے سمال نمبر کو چوز کریں گے اب چونکہ میں نے دیکھا دیکھیں 2 کے ساتھ کنزیکٹیو نمبر 3 ہے تو ہم نے 3 سے ملٹیپلائے کر کے ہمارے پاس 6 آ رہا ہے 6 چونکہ اس سے گریٹر ہے یہ نمبر اس سے لیس ہے تو یہاں سے ہم نے less number کو چوز کرنا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس square جو اس کا root بنے گا وہ 23 ہے مطلب 529 کا square root جو ہے وہ 23 ہے اب اسے کے ساتھ مزید آپ کو simplify کرنے کے لیے میں ایک اور example کر لیتا ہوں یہاں پہ میں ایک اور number لکھتا ہوں 256 کا square root ہے اب آپ نے اس کو simplify کرنا ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے بتایا آپ کو کہ پہلے آپ نے اس کا digit دیکھنے یہ 6 ہے یہاں پہ اب دیکھیں یہاں 6 کس number کا پہلا digit بن رہا ہے 6 ایک تو یہاں پہ یہ بن رہا ہے دوسرا آپ دیکھیں یہ بن رہا ہے مطلب یہ دو numbers کا بن رہا ہے تو ہم نے پہلے select کر لینا ہے کہ ان میں سے کوئی سے دو number ہو سکتے ہیں یا تو 4 ہو سکتا ہے یا پھر 6 یہاں پہ 6 ہو سکتا ہے اب اس number کو choose کریں اب دیکھیں کون سا digit ہے یہ اگر 1 کا scale لیں 1 2 کا scale لیں تو وہ 4 وہ greater ہو جاتا ہے ہم نے 1 choose کرنا ہے یہاں سے تو یہ اس کے ساتھ ہم نے 1 لکھا اب دیکھیں یہاں پہ یہ کہ ہم نے 1 کے ساتھ جو اس کا next multiple ہے وہ 2 ہے 1 to the 2 اب اس سے آگے والے digit سے ہم نے multiple کر کے چیک کرنا ہے یہ ہمارے پاس 2 آیا اب یہاں پہ یہ digit ہے وہ اس digit کے برابر آ رہا ہے اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ number اس number کے برابر آ جائے یا یہ number اس number سے greater ہو تو ہم نے greater number کو choose کرنا ہوگا چونکہ یہ اس number کے برابر ہے تو یہاں سے ہم اس number کو choose کرنے گے ان دونوں میں سے جو greater ہے اس کو choose کرنے گے اس طرح ہمارے پاس اس کا under root کیا آ جاتا ہے 16 آ جاتا ہے دوستوں میں آپ کی آسانی کے لیے ایک اور example کو simplify کر لیتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں scale root of 841 ہم نے یہ لکھا 841 سب سے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ پہلا digit اس کا one ہے ہم نے دیکھنا ہے one کہاں کہاں پہ آتا ہے ایک یہ دیکھیں 81 یہ بن رہا ہے اس کا first digit بن رہا ہے نائن کا اور ایک یہاں پہ one آ رہا ہے تو ہم نے یہ دو digit ہو سکتے ہیں ایک one ہو سکتا ہے اور ایک نائن ہو سکتا ہے تو میں یہاں mention کر لیتا ہوں یا تو one ہوگا یا نائن ہوگا اب ہم نے first two digit کو نگلیٹ کر لینا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ 8 کہاں پہ آ رہا ہے two two کا scale lens four ہوتا ہے three کا scale lens nine ہوتا ہے nine چونکہ eight سے exceed کر جاتا ہے مطبع اس سے بڑھ جاتا ہے تو ہم نے اس سے پیچھے والا digit choose کرنا ہے تو وہ digit ہم two لیں گے اس کا مطبع یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ جہاں پہ digit بنے گا وہ two بنے گا تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ two سے next multiple کے ساتھ ہم نے multiply کر کے دیکھنا ہے تو وہ ہمارے پاس six بن رہا ہے six اب دیکھیں یہاں پہ eight چونکہ six سے کیا ہے greater ہے تو اس لئے ہم نے یہاں سے کس کو چوز کرنا ہے greater number کو چوز کرنا ہے so twenty nine is over square of perfect square of eight hundred forty one امید ہے دستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے سے انفارم کیجئے تو اگر اس سے آپ کو خواہدہ پہنچا ہے تو انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کو six digit number کا short trick بتاؤں گا کہ six digit number کو آپ کیسے آسان طریقے کے ساتھ simplify کر سکتے ہیں تو next ویڈیو کے انتظار کیجئے اللہ حافظ